بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اور سلام بڑھتے ہیں ایک کوئٹہ سے ہمارے ایک جاننے والے ہیں وہ پہلے بھی وائس میسجز کرتے رہتے ہیں لیکن آج انہوں نے ایک گائے کا پرابلم دیا ہے اور یہ بڑا ہی انٹسٹنگ قسم کا کیس ہے آپ یہ تصویر میں یہ گائے دیکھ رہے ہیں اور اس میں گلے کے پاس ایک گلٹی نما بھی ہے یہ ٹیومر بھی ہو سکتی ہے وہ کہتے ہیں کبھی پھٹ جاتی ہے کبھی ویسے جس کو عام زیریں کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتی ہے اور یہ سارے کا میں دیکھ رہا ہوں اور پھر ان کا دیکھ کیا علاج ہے وہ میں بتا سکتا ہوں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس میں لیور فلوک کا بھی پرابلم ہو جاتا ہے تو میں ابھی سیف سا جو کہ پریگنٹ ہے اس لیے میں نہیں چاہتا کوئی رسک لیا جائے اور سیف قسم کی دوائی دی جائے اس کو لیکن اس کا علاج بھی ہو جائے تو دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں یہ اسلام علیکم راکھ سب خیریت سے اور ٹک ٹاک ہوتے باتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ راکھ سب یہ میرے گئے یہ تقریباً سات آٹھ ماہ کی گبن ہے ٹھیک یہ بچڑی تھی ابھی بڑی ہو گئی یہ سات آٹھ ماہ کی گبن ہے یہ چھار مینے سے پانچ مینے سے اس کے جیسے گیر پر دانے جیسا یہ نکلا ہو ہے گلٹی ہو کہہ رہا پیچھے کبھی سراخ ہوتا ہے توڑا کبھی پیپ نکلتا ہے کہ بھی کیا اس کا کوئی علاج ہے سر گبن ہے سات آٹھ میں نہیں کیا آہا کچھے سے کہیں ان کا یہ کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھائیں یہ میں نے انکر وائس پہلے کیا اس کا انہیں سر میں کوئٹا بلوچستان سے بول رہا ہوں یہاں پہ سر کوئی اچھے ڈاکٹر ہے نہیں یہاں کے چلے وہ تو پتا چل گیا میری جان اس طرح ہے کہ اس کے لیے آپ سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ دس سی سی کا ٹرو ڈیکس کا زیرے جلد ٹیکہ لگا دینا آپ نے زیرے جلد لگے گا ٹرو ڈیکس کا اور اس کے دو دن بعد یا سیکنڈ ڈی دوسرے دن آپ نے لگا دینا ایک آئی سی آئی والوں کا ہوگا ڈورا میکٹن ڈورا میکٹن یہ آپ نے یہ بھی دس سی سی لگے گا یہ بھی زیرے جلد لگے گا ڈورا میکٹن یہ اور اس کے ساتھ بیس سی سی کے دو دن بیس بیس سی سی کے لگا دینے ہے میپرا سون اور پھر دو دن بعد آپ نے پی پی ایس لے کے پچیس پچیس چار دن لگانے ہیں ہر روز پچیس سی کا لگے گا پی پی ایس لے یہ نا فکر کرنا کہ یہ جی پریگننٹ ہے تو کیا اس کو مسئلہ تو نہیں ہو جائے گا یہ میں سیف سی دوائیاں دے رہا ہوں نہ ڈروڈ ایکس کا اثر ہو گا اور دورا میکٹن بھی جو سالے بھی یہ ساری سیف ہیں پچیس پچیس سی سی کے آپ نے بعد میں لگا دینے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کی اس گائے کو بلکل ٹھیک کر دے فکر نہیں کرنا اور دعا بھی کروں گا فی ماللہ پروگرام دا اختتام ایک حدیث مبارک پر کر رہا ہوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کارشاہ دگرامی ہے کمزور لوگوں کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے اور تمہاری مدد کرتا ہے بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ